سینئر سیاسی تجزیہ کار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ توشا خانہ اور دوسرے مقدمات سے گلو خلاصی ہو بھی جائے تو کیا عمران خان پاکستان کی سیاست میں واپس آ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہاں میں دینے کے لیے خوش گمانی کا کوہ حمالیہ چاہیے عمران کا یہ سفر بظاہر تمام ہو چکا ان خیالات کا اظہار عرفان صدیقی نے اپنے ایک کولم میں کیا وہ لکھتے ہیں کہ اناثر فطرت کی باگ دور قادر مطلق کے ہاتھ میں ہیں موسموں کے تیور اور ہواوں کے رخ بدلتے دیر نہیں لگتی کوئی انسان کتنا ہی طاقتور اور زور آور کیوں نہ ہو اس کی کرتبکاریوں اور ہیلا سازیوں کی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد کارخانے قدرت کی کوئی نادیدہ مشین حرکت میں آ جاتی ہے تب وہم و گمان تک میں نہیں سمانے والی انہونیاں جیتی جاگتی حقیقتوں کی شکل میں دات نکو سے سامنے آکھڑی ہوتی ہیں اور کامل مقتدر شخص بے دست پاہ ہو کر دیکھتا رہ جاتا ہے خود کو ناقابل تسخیر ریاست سے طاقتور کروڑ و عام کی ریڈ لائن اور قانون و عدل کی خرخوشوں سے آزاد سمجھنے والے عمران خان اندینوں اٹھک جیل میں ہیں عرفان صدیقی لکھتے ہیں کہ اپریل دوہزار بائیس میں تحریک ادم اعتماد کے ہاتھوں محروم اقتدار ہونے کے بعد انہوں نے اپنی افتاد تباہ کے مطابق ہنگامہ اور فساد اور تصادم و پیکار کا راستہ چنا اور دائیں بائیں دے کے بغیر بگڑٹ دورتے چلے گئے ان کا یہ جارہانہ پن ان کی قوت بن گیا حکومت ہی نہیں ریاست بھی ان کے جاہو جلال کے سامنے سکری سمٹی دکھائی دینے لگی دیکھتے دیکھتے زوان پارک ایک قلعے کی شکل اختیار کر گیا فدائین مستقل طور پر خیمزن ہو گئے اور کسی ریاستی اہلکار کے لیے ممکن نہ رہا کہ ان کی بارگاہ عالی مرتبت کی چار دیواری کے اس طرف جھاک کر بھی دیکھے نو مئی کو گرفتار ہوئے تو ان کے تیہ کردہ منصوبے بلکہ سازش کے تحت ان کے شہدائی کوئٹا سے پشاور تک اپنے متعینہ اہداف کی طرف لبکے اور ایک حشر برپا کر دیا افواج پاکستان سے متعلقہ علامتیں ان کا خصوصی حدف تھی سپریم کورٹ کی انصاف پروری کے باعث وہ ایک شب پولیس لائنز کی آراستہ پیراستہ کوٹھی میں گزارنے اور صدر عارف علیوی کے آئے انواع اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد اگلے ہی دن رہا ہو گئے لیکن محض چند گھنٹوں کے اندر وقت ایک بہت بڑی جست لگا چکا تھا اور وقت ایسا چور ہے جو بھاگتے وقت لنگوٹی بھی نہیں چھوڑتا اہد حاضر کا بہت بڑا بیانی آساز ہونے کے باوجود عمران خان افلا سے بیان کا شکار ہوئے پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پارٹی تحلیل ہوتی چلی گئی جانے چھڑکنے والے ساتھی خزا رسیدہ زرد پتوں کی طرح ٹوٹنے لگے یکا یک زمان پاک ویران ہو گیا سینیڈر ارفان صدیقی کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ پہلی عدالتی سطح سے آیا وہ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جا سکتے ہیں وہاں شنوائی نہ ہو تو سپریم کورٹ میں اپیل کا دروازہ کھلا ہے میں نے نواز شریف کے مقدمات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دوست خواجہ حارس کو کبھی اتنا متحرک فعال اور گرم جوش نہیں دیکھا سختی سے اجلی روایات پر کاربند رہنے والے نامور وکیل کے اسلوب وقالت میں اچھی خاصے لرزش بھی محسوس ہوئی عمران خان کی قانونی ٹیم نے کسی بھی مقدمے میں میرٹ کو اہمیت نہیں دی وہ قانونی مشاقافیوں اور پہترہ بازیوں کے زور پر تاخیری حربے ہی کو کمال فن سمجھتے رہے توشہ خانہ کیس کی کوئی چالیس پیشیاں ہوئیں عمران خان صرف تین دفعہ آئے فارن فرنڈنگ کیس میں دو سو کے لگ بھگ تاریخیں پڑھیں اور تحریک انصاف کے وقلہ بڑی کامیابی کے ساتھ اسے نو سال سے کھینچتے چلے آ رہے ہیں کسی پر ٹوٹنے والے افتاد سے لطف اٹھانا انسانیت کی نفی ہے عمران خان کو بہرحال انصاف ملنا چاہیے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے جیسے نواز شریف کے ساتھ ہوا اچھا ہوا کہ عمران خان پر کسی خیالی کمپنی اور تصوراتی اساسے کا نہیں کروڑ روپے مالیت کے زندہ اور موجود اساسوں کا مقدمہ بنا اچھا ہوا کہ کسی عدالت نے ان کے خلاف پیٹیشن کو پہلے فضول ناکارا اور لا یعنی قرار دے کر بعد ازاں مقدس نہیں ٹھیرایا اچھا ہوا کہ ویٹس ایپ کالز کے ذریعے جی آئی ٹی کے لیے ہیرے نا تلاش کیے گئے اچھا ہوا کہ فوج کے دو اعلیٰ افستران کو کسی جی آئی ٹی کا حصہ نہیں بنایا گیا اچھا ہوا کہ ان کے خلاف کارروائی عدالت کے ازغود نوٹس پر نہ ہوئی اچھا ہوا کسی جرنیل نے جج کے گھر جا کر یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو سزا دو ورنہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اچھا ہوا کہ کوئی خان مخالف جج سیشن عدالت پر نگا رکھنے کے لیے مانٹرنگ جج نہیں بنایا گیا اچھا ہوا ان کا مقدمہ براہرہ سپریم کورٹ میں نہیں چلا ورنہ وہی حتمی ٹھہرتا اور اپیل کے سارے حقوق ختم ہو جاتے اچھا ہوا کہ عدالت عزمہ میں ساکب نصار نے جسٹس عمر عطابندیال چیف جسٹس کی مسنت پر فائز تھے اچھا ہوا کہ سیسیلین مافیا اور گارڈ فودر کی بجائے گوٹو سی یو جیسے ریمارس ان کے کانوں کی زینت بنے عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ اللہ کرے خان صاحب زندان کی تنہائیوں میں اپنے اروج و زوال کی داستان پر غور کر سکیں یہ بات اب تیہ پا چکی ہے کہ وہ عوامی حمایت کے بل پر نہیں ایک پروجیکٹ کے ذریعے اقتدار میں لائے گئے اگست دوہزار اٹھارہ کے بعد اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے ان کے سامنے وسیع میدان تھا انہیں اقتدار میں لانے والوں نے اس عمر کو بھی یقینی بنایا کہ گرم ہوا کا کوئی جھوکہ بھی وزیر آزم ہاؤس کے دریچوں سے نہ جھاکے میڈیا کو لگام ڈالی سیاسی مقالفین کو جھوٹے مقدمات میں علچا کر جیلوں میں ڈالا عوام کو تسلیہ دی نگر نگر سے ڈالر لا کر دیئے ان کی چار سو پھیلی کرپشن سے سرف نظر کیا پارلیمنٹ میں ان کے بندے پورے کیے ان کے بجٹ منظور کرائے انہیں قانون سازی میں نمبر گیم کا سہارا دیا اس کے باوجود ان کا پہنے چار سال پر محیط عرصہ حکمرانی خوشک سالی کی ماری بنجر زمین کی طرح کشت ویرہ ہی رہا نتیجہ یہ کہ ادم اعتماد کی تحریک آئی تو اپنا کوئی ایک کارنامہ بھی عوام کے سامنے پیش کرنے کے بجائے انہیں بے سروپہ امریکی سائفر سے کھیلنا پڑا قومی اسمبلی اپنی میاد پوری کر کے رخصت ہو رہی ہے اس سوال کا جواب امران خانی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایوان زری میں موجود رہنے توانا قائد حضب اختلاف کا کردار ادا کرنے پارلمانی حرکیات کا حصہ رہنے اور نظام میں فعل کردار ادا کرنے کے بجائے تفلے خود معاملے کی طرح کوچہ و بزار کرمانے کا فیصلہ کیوں کیا یہیں پر بس نہیں انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں بھی توڑی اور اپنی ہی حکومت کا گرہ گھوڑ دیا یقیناً ان کے ذہن میں کوئی نقشہ اکار ہوگا نومائی کو اس نقشہ اکار کی خدوخال سامنے آگئے منصوبہ ناکام ہو گیا لیکن خواہ صاحب کی سیاست کے بخیے ادھیڑ گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا